اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایوری ڈی سنٹنس سے سیونٹین کرنے جا رہے ہیں دیکھیں آج کا پہلا سنٹنس ہمارے پاس کیا ہے اچھا ہوا تم آگے ہو گوڈ یوو کم اچھا ہوا تم آگے ہو یوو پلاس ہیو گوڈ یوو کم یہ سنٹنس آپ کے پاس بن گیا پریزنٹ پور فیکٹ کا اس میں یو کے بعد ہیو اور پھر کم کا تھرڈ ورب کم ہم نے یوز کیا ہے اچھا ہوا تم آگے ہو گوڈ یوو کم کیسے ہو آپ ہاو ایو ہاو کیسے آر ہیلپنگ ورب لگا ہے یو آپ کیسے ہو آپ ہاو ایو کیسا لگ رہا ہوں آپ کو ہاو دیو فائد می ہاو کیسا ہیلپنگ ورب ہے یو یہاں سبجکٹ ہے فائنٹ اس میں ہم نے فرسٹ ورب لگایا ہے سٹوڈنٹ یہ سنٹنس آپ کے پاس بن گیا ہے ڈبل انٹرگٹیو کا اس میں ہاو ہے اس کے بعد ڈو ہیلپنگ ورب ہے ہاو دیو فائد می کیسا لگ رہا ہوں آپ کو یہ آپ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آپ سے آپ کا حال پوچھتا ہے جبکہ آپ کی کیفیت اس پر ظاہر ہوتی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا چھر کر تھوڑا سا غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہوں آپ کو How do you find me اس کا فون آتا ہی ہوگا He must be calling any moment اس کا فون آتا ہی ہوگا Call call کرنا phone کرنا Any moment کسی بھی لمحی اس کا فون آتا ہی ہوگا He must be calling any moment مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے I need some time to think مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے یہ سمٹینز آپ کے پاس بنا present indefinite کا اس میں I subject ہے need first verb ہم نے لگایا ہے need کی second اور third verb بنے گی needed and some time to think to think سوچنا یہ بھی first verb ہے think thought 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 اس کی second اور third verb بنے گی یہی ایک چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے that's the last thing I've یہی ایک چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے that's that plus is the last آخری یہاں نہ ہونے کی سنس میں ہے think cheese سٹوئنٹس یہ آپ اس وقت بولتے ہیں جب آپ سے کوئی کسی چیز کا تقاضہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ چاہو تو اور کچھ مانگ سکتے ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے that's the last thing I have میں کل اسی وقت فون کروں گا I'll call you tomorrow same time I'll I plus will call call کرنا tomorrow kل same time اسی وقت I'll call you tomorrow same time میں آپ کو کل اسی وقت فون کروں گا انہیں اپنا کام کرنے دو let them do their work انہیں اپنا کام کرنے دو let کرنے دینا اجازت دینا do کرنا دیر ان کا job کام انہیں اپنا کام کرنے دو let them do their work آپ کہنا کیا چاہتے ہیں what are you getting at آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں student اس میں get at کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی suggest کرنا کچھ elan کرنا غیروازی انداز میں تو اس کو ہم کہتے ہیں get at آپ کہنا کیا چاہتے ہو what are you getting at فیصلہ ہو گیا کہ میں وہاں جاؤں گا it's decided that I'll go there فیصلہ ہو گیا کہ میں وہاں جاؤں گا it it plus is I'll I plus will there وہاں it's decided that I'll go there فیصلہ ہو گیا کہ میں وہاں جاؤں گا آپ بیچ میں مت بولیں don't interfere یہ سنٹینس آپ کے پاس بنا imperative اس میں جو interfere ہے اس کو negative کیا ہے do not لگا کر don't interfere آپ بیچ میں مت بولیں آپ مداخلت مت کریں آپ جانتے ہو کہ آپ کیا بول رہے ہو do you know what are you talking کہ آپ جانتے ہو کہ آپ کیا بول رہے ہو میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں all I know is that I love you very much میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں all I know جو میں جانتا ہوں is that یہ ہے I love you very much کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں no یہاں first verb ہے جاننا اس کا مطلب ہوتا ہے میں اس آدمی کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گا I will never forgive this man میں اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کروں گا یا میں اس آدمی کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گا I'll I plus will never کبھی نہیں forgive معاف کرنا ہوتا ہے یہ first verb ہے forgive forgive forgiven forgive forgiveness کا second اور third verb ہے تو پھر کیا سوچا آپ نے so what have you decided کیا سوچا آپ نے یہ sentence آپ کے پاس بنا ہے present perfect کا اس میں have لگا ہے اس کے بعد subject ہے اور پھر جو decide ہے اس کا third verb decided لگایا گیا ہے یہ interrogative بنا ہے اس لئے ہم نے subject سے پہلے جو have ہے بول گیا ہے so what have you decided تو پھر کیا سوچا آپ نے اچھا لگا آپ کی ہمت دیکھ کر feels nice to see your courage اچھا لگا آپ کی ہمت دیکھ کر courage ہمت حوصلہ جب سے آپ کا فون آیا ہے میں بالکل نہیں سویا ever since you called I haven't slept a wink جب سے آپ کا فون آیا ہے میں بالکل نہیں سویا I haven't slept a wink haven't have plus not یہ sentence کا حساب کے پاس بنا present perfect کا اس میں i subject ہے اس کے بعد have not ہے اور اس کے بعد the sleep کا جو third verb ہے slept وہ آپ نے لگایا ہے اور wink کا مطلب ویسے آنکھ چھپک نہ لیکن ہوں آنکھ لگانا سونے کی سنس میں جب سے آپ کا فون آیا میں بالکل نہیں سویا ever since you called I haven't slept a wink یہ کیا ہو رہا ہے what is this یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ اس وقت بولتے ہیں جب آپ نے کسی کو کوئی اور کام کرنے کی کا کہا ہوتے ہے جبکہ وہ کام کرنے کے بجائے وہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ غصے میں کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا آپ اسی چیز کی ترخواہ لیتے ہو کیا آپ اسی چیز کی ترخواہ لیتے ہو میری اور میرے دوست کی ایک تصویر لیجیے میری اور میرے دوست کی ایک تصویر لیجیے یہ سنٹینس بھی آپ کے پاس بنا ہے اس میں ایک فرس بھر ہے اسے ہم نے فکرہ شروع کیا ہے یہ آپ ایک سنٹینس اس سنٹینس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایمپیرٹیو ہے go on آپ چلیے آپ چلتے جائیے میں آپ کے پیچھے آتا ہوں میں آپ کے پیچھے پہنج جاؤں گا سب انتظار کر رہے ہے all are waiting wait انتظار کر نا first one ہم نے اس کو continuous بنانے کے لئے آئین جل گئے یہ waiting ہو گیا اور اس کے ساتھ preposition لگتی ہے for are waiting سب انتظار کر رہے ہے car start کرو start the car یہ sentence بھی آپ کے پاس imperative کا بنا ہے اس میں start first verb ہے اسے ہم نے سنٹینس شروع کیا ہے اس کو اگر آپ negative کرنا جاتے ہیں اس سے پہلے do not لگ جائے گا do not start the car car start مت کرو آپ نے موقع گموا دیا آپ موقع ضائع کر دیا یہ سنٹینس آپ کے پاس بنا past indefinite کا اس میں you subject ہے lost جو ہے lose کا second verb ہم نے use کیا ہے lose کا مطلب ہوتا ہے کھو دینا گم کر دینا گموا دینا ضائع کر دینا you lost the opportunity آپ نے موقع ضائع کر دیا سنٹینس ایک لفظ اور ہوتا ہے lose 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 اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا آپ جو کہتے ہیں کیا وہ ممکن ہے is what you say possible آپ جو کہتے ہیں کیا وہ ممکن ہے میں اس معاملے پر خموش نہیں بیٹھوں گا i won't sit mom over this matter i won't won't will plus not i won't sit mom خموش نہیں بیٹھوں گا over this matter اس معاملے پر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا you shouldn't have done that آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اس میں should use ہوا ہے اس کو ہم نے past tense میں use کی ہے یہ should اور should have والے lectures میں اچھی طرح کر چکے ہیں کہ should اور must کو جب ہم past tense میں use کرتے ہیں تو اس کے بعد have اور پھر verb کا جو third form ہے وہ لگائی جاتی ہے you shouldn't have done that آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں اسے ڈھون کار لوں گا I'll take him out take someone or something out کوئی چیز یا کسی شخص کو ڈھون کار لینا یہ idiom ہے میں اسے ڈھون کار لوں گا I'll take him out آپ یہ بات کس کے بل پر کر رہے ہو آپ یہ بات کس کے بل پر کہہ رہے ہو وہاں تو ہر طرف برف ہی برف ہوگی وہاں تو ہر طرف برف ہی برف ہوگی یہ لیکچر بھی آپ کر چکے ہیں there کو کسی چیز کی existence ظاہر کرنے کے لئے ہم فکرے میں یوز کرتے یہ آپ step forward میں جو grammar والا portion اس میں سب سے پہلا لیکچر یہ ہے use of there there will be snow everywhere وہاں تو ہر طرف برف ہی برف ہوگی میری ذاتی زندگی میں جھانکنے والے تم ہوتے کون ہو میری ذاتی زندگی میں جھانکنے والے تم ہوتے کون ہو پیپ انٹو جھانکنا ہوتا ہے اور اس کا اندر جھانکنا اور باہر جھانکنا بھی ہوتا اندر جھانکنا پیپ انٹو اور اندر سے باہر جھانکنا پیپ آؤٹ میرا مقصد آپ کو دوک پنجانن نہیں تھا یہ سنتنس آپ کے پاس past indefinite negative کا بنا ہے اس میں did لگا ہے not ہے اس کے بعد first verb جو ہے mean کا وہ لگا ہے اور to hurt کا مطلب ہوتا ہے نقصان پنجانا ایک دم سیدھی بات ہے it's very rational it's 8 plus very rational ایک دم سیدھی بات ہے اب میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونگ سکتے you can't pull wool over my eyes اب میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونگ سکتے can't can plus not use of can and code well a lecture میں آپ یہ کر چکے ہیں آگے pull wool over one's eyes کسی کو دھوکہ دینا کسی کو شیشے میں اتارنا آنکھوں میں دھول جھونگنا یہ idiom ہے you can't pull wool over my eyes آپ سے کوئی ملنے آیا ہے there is someone to meet you اس میں بھی use of there ہے یہ آپ there well lecture میں کر چکے ہیں existence ظاہر کرنے کے لیے someone کوئی to meet ملنا you آپ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے there is someone to meet you اس سے میری مشکل آسان ہو جائے گی it will make things easier for me اس سے میری مشکل آسان ہو جائے گی یہ sentence آپ کے پاس بنا future indefinite یہ آپ grammar کے لیکچر کر چکے ہیں it ہے subject اس کے بعد will help ہم نے لگا ہے take things easier چیزیں آسان ہو جانا easy آپ کے پاس یہاں adjective کے طور پر use ہوا ہے یہ اس کی جو second degree بنتی ہے comparative degree وہ ہے easier easy 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 easier easiest میں کیا کروں what am i to do or what should i do میں کیا کروں یا مجھے کیا کرنا چاہیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہ sentence آپ کے پاس بنا present definite کا i subject ہے want اس میں first verb ہے to preposition لگی اور show دکھانا یہ بھی first verb ہے something کوچھ یا کوئی چیز i want to show something میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں اس کو آپ i wanna show something بھی کہتے ہیں شروع کریں shall we begin یہاں کسی کی رائے پوچھی جا رہی ہے کہ شروع کریں shall we begin اگر یہ ہو کہ آو شروع کریں تو پھر ہوگا let's begin اور let's start آو شروع کریں کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے are you out of your mind کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ یہاں کیسے پہنچے یہ sentence آپ کے پاس past indefinite کا بنا double interrogative اس میں how w h family کا ہم نے use کیا did past indefinite کا helping verb you subject get جو ہے یہ verb ہے آپ یہاں کیسے پہنچے how did you get here وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے he is conning you to con someone کسی کو دھوکہ دینا fraud کرنا کسی سے he is conning you یہ sentence آپ کے پاس present continuous کا بنا ہے he subject is helping verb ہے کون کا ink form لگا کر آم اس کا fourth verb use کیا he is scorning you وہ کمزوری کو اپنی طاقت بنانا چاہیے we must turn our weakness into our strength ہمیں اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا چاہیے weakness کمزوری strength طاقت turn into میں بدلنا مجھے آپ پر ترس آتا ہے i feel sorry for you یہ sentence بھی آپ کے پاس present definite definite کا بنانا i اس میں subject feel first verb ہے اس کا second اور third verb felt felt ہے i feel sorry for you آگے مات don't get any closer don't do plus not یہ sentence آپ کے پاس imperative کا بنانا ہے negative مجھے یہاں سے باہن کالو get me out of this place مجھے یہاں سے باہن کالو get something اور مجھے ایسے مت دیکھو don't look at me like this don't do plus not look دیکھنا first verb ہے اس second verb looked اور third verb looked بنت ہے don't look at me like this مجھے ایسے مت دیکھو میرا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا i had no desire to go there میرا وہاں جانے کا کوئی land in trouble to to land in trouble مشکل میں آ جانا مشکل میں پھاس جانا مجھے کسی سے کوئی بحث نہیں کرنی مجھے کسی سے کوئی بحث نہیں کرنی یہ sentence آپ کے پاس present indefinite کا بنہ ہے don't do plus not want اس میں first verb ہے مجھے کسی سے کوئی بحث نہیں کرنی اسے کہو خاموش ہو جائے ask him to be silent یہ sentence بھی آپ کے پاس imperative بنا ہے اسے ہم نے فکر شروع کیا اسے کہو خاموش ہو جائے جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ یہ sentence بھی آپ کے پاس imperative بنا ہے اسے شروع کیا اس میں order دیا گیا گو اجازت دی گئے جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ مجھے دوبارہ اپنی صورت مد دکھانا مجھے اپنی صورت دوبارہ مد دکھانا دوبارہ صورت چہرہ شو دکھانا مجھے اپنی شکل دوبارہ مد دکھانا سٹوانٹس یہ دیکھیں آپ نے آج کے everyday sentences اس میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کون سا فکرہ کیس tense کا ہے اور کیوں ہے ان کے آپ نے اچھے طرح سٹوانٹس آج کے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھ خدا حافظ